الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلام اللہ نبی بعدہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وہو علا کل شئین قدیل بڑی برکتوں علی ہے وہ ہستی جس کے قبضہ قدرت میں سب ملک اور سب موجود ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے آج ہماری سورہ الملک کی آیہ مبارکہ نمبر ایک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا سامین نئی سورہ مبارکہ اور نئے پارے کے ترجمہ اور تفسیر کا ہم آغاز کر رہے ہیں بفضل ہی تعالیٰ اس کی تفسیر سے پہلے سورہ ملک شریف کی تفسیر اور بضاحت اور اس کی اہمیت جاننا بہت ضروری ہے سورہ ملک شریف یہ مکی سورہ مبارکہ ہے آقا کریم علیہ السلام کی حجرت مبارکہ سے پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تیس اس کی آیات اور دو اس کے رکوع ہیں سورہ ملک کے کچھ اور نام بھی جو ہیں وہ صحابہ سے ہمیں ملتے ہیں ایک اس سورہ مبارکہ کا نام الواقعی یہ بھی نام ملتا ہے ایک اس سورہ مبارکہ کا نام المنجیہ یہ بھی ملتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ المجادلہ بھی ہے اور ایک اس کا مشہور نام جو ہے جو عام طور پر لوگوں کو معلوم ہے وہ سورہ ملک ہے سورہ ملک جو اس کا نام رکھا گیا ہے پہلی آیت مبارکہ میں جو لفظ آیا ہے الملک تبارک اللہ بیادی ہی الملک اس لفظ ملک کی بنیاد پر جو پہلی آیت میں ہی اللہ نے استعمال فرمایا ہے اس کی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ ملک بھی مشہور ہے اب اس کو المنجیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو نجات عطا فرماتی ہے اس سورہ مبارکہ کی جو تلاوت کرتا ہے رب زلجلال اس کو دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی بلاؤں سے وباؤں سے مسیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے اس لیے اس کا نام المنجیہ اور اس سورہ مبارکہ کا نام المجادلہ اس لیے رکھا گیا اور حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ اسے سورہ مجادلہ کیوں فرماتے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ سورہ مجادلہ ہے مجادلہ کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا ہر بھی زمان میں فرمایا اس کو المجادلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرتی ہے کیا مطلب جی جھگڑا کرتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی حدیث لائے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ سورہ ملک سورہ مجادلہ سورہ منزعہ تینوں نام جو شخص اس کی رزانہ تلاوت کرتا ہے جب وہ شخص قبر میں اتارا جائے گا تو ایک شخص یعنی عذاب کی شکل میں جو عذاب ہے یہ انسانی شکل میں آگیا کہ ایک شخص ہے وہ اس کی قبر میں داخل ہوگا اور پاؤں کی طرف سے آئے گا وہ جو عذاب ہوگا اس کو عذاب دینا چاہے گا تو پاؤں بول اٹھیں گے خبردار اس جانب سے مت آہ ہم اس شخص کے قدم ہیں جو رزانہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا اس کے بعد یہی شخص یہ عذاب سینے کی جانب آئے گا اور اس کے اندر داخل ہونا چاہے گا تکلیف دینا چاہے گا تو فوراً صدر سے آواز آئے گی سینے سے آواز آئے گی کہ تو ایک ایسے شخص کی جانب بڑھنا چاہتا ہے جس کا سینہ ساری زندگی سورہ ملک کی آوازوں سے خوبصورت موتر ہوتا رہا گونستا رہا اور اس نے اپنے سینے میں سورہ ملک کو سجا رکھا تھا اس کے بعد وہ عذاب اس کے دائیں طرف سے آئے گا اور اس پر حملہ کرنا چاہے گا تو دائیں ہاتھ کی طرف سے ہاتھ گواہی دیں گے ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہی ہاتھوں کے ساتھ انہی انگلیوں کے ساتھ یہ مصف کو کھول کر سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا ماہی طرف آئے گا تو پھر وہی سے یہ آواز آئے گی صورت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اپنے کانوں سے اس لیے میں اس صورت کا نام سورہ مجادلہ رکھتا ہوں کہ یہ عذاب سے لڑ رہی ہے کہ خبردار اس سکس کے قریب تو مت آنا اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبیان فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک ایسا شخص تھا اس نے ایک جگہ پر خیمہ لگا دی اپنا جیسے قبرستان میں کئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ قبریں مٹ جاتی ہیں نشان وہاں پہ نہیں ہوتے برابر ہو جاتی ہے تو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہاں قبر ہے یا قبر تھی تو ایک شخص نے خیمہ لگا دیا تو وہ وہاں سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز سنتا تھا وہ بڑا دیکھے کہ کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے تو اس نے پھر غور سے جب سنا تو جہاں اس نے خیمہ لگایا ہوا تھا وہی سے سورہ ملک کی آواز آ رہی تھی تلاوت کی آواز آ رہی تھی وہ اس نے در کے مارے جلدی سے خیمہ اکھیڑا اور سیدھا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گیا اور حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کئی دنوں سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اچانک مجھے پتا چلا میں نے غور سے سنا تو جہاں میں نے خیمہ لگایا ہوا تھا وہیں سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی تو آپ نے فرمایا چلتے ہیں اس جگہ پہ آپ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا یہ تو یہاں قبر ہے جہاں تم نے خیمہ لگایا تھا غیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تو نہیں معلوم سرکار نے فرمایا تمہیں آواز نہیں آ رہی اب بھی اس قبر والا شخص سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے کہوں کہ یہ زندگی میں روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا اللہ تعالی نے اس کی قبر کو جنت کے نور سے پر دیا ہوا ہے یہ اتنی برکت والی سورہ مبارکہ اور ایک روایت حضرت جابر سے ہے اور ایک یہی روایت ہے حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ نو بڑے عظیم صحابی تھے ان سے یہ روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ میں کبھی بھی رات کو نہیں سوتا یہاں تک کہ میں سورہ ملک کی تلاوت نہ کر رہا اب اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے اور ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے جتنے بھی شیوخ تھے وہ ہمیں وظائف میں یہ لازمی چیز بتایا کرتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ اور سورہ ملک جو ہے اس کی تلاوت لازمی کیا کرو اگر دونوں نہیں کر سکتے ہو تو سورہ ملک جو ہے اس کی تلاوت تو لازمی کیا کرو یہ ہمارے شیوخ الحدیث ہمیں یہ بات فرمایا کرتے ہوتے تھے اور اس کی ایک ساتھ حدیث مجھے یاد ہے قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مصداق احمد گرویر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں نے استاد گرامی جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی پرورہ شریف میں آپ کا مزاد شریف ہے ملتان شریف میں قبلہ قازمی صاحب کے جامعہ انوار لوم میں آپ شیخ الحدیث تھے دوہزار تین کا آپ کا آخری سال تھا اس کے بعد آپ کے مثال ہوگے تو آپ نے ایک حدیث شریف ہمیں سنائی مجھے یاد ہے سورہ ملک کی حوالہ سے ہی آپ نے فرمایا کہ سورہ ملک شریف کی جو روزانہ تلاوت ہے اس کا جو وظیفہ شخص بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سورہ ملک شریف کے بدلے میں اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ اس کے سورہ ملک کی تلاوت کی طرف دیکھتا ہے فرمایا جب بھی وہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ ملک کی برکت سے اس کی قبر کو نور کی اور روشنی کے ساتھ منفر فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے اور آج بھی اگر کوئی شخص قبرستان میں جائے اور وہاں جا کر اونچی آواز میں اونچی کوشش کریں جب بھی آپ قبرستان میں جائیں تو جو بھی تلاوت کریں وہاں اونچی آواز میں کیا کریں یہ کوشش کیا کریں جب بھی قبرستان میں جائیں جو آپ نے پڑھنا ہے قرآن کی جتنی بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں اونچی آواز میں کیا کریں وہاں جا کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں جہاں تک قرآن پاک کی تلاوت کی وہ آواز جائے گی اللہ تعالیٰ اس لمحے کے لئے پورے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لے گا اور سورہ ملک کے بارے میں تو خاص طور پر مجھے یاد ہے شاک العدیس صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی وہ بات اب نے فرمایا کہ جب کوئی شخص قبرستان میں جاتا ہے اور وہاں جا کے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ ملک کی برکت سے جتنے وہاں قبرستان میں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو ختم فرما دیتا ہے اٹھا دیتا ہے اور فرماتا ہے عذاب یہاں سے چلا جا کیونکہ جہاں سورہ ملک کی تلاوت ہو رہی ہو وہاں عذاب نہیں آسکتا یہ اتنی عظیم سورہ مبارکہ ہے سورہ ملک شریف پوشش کریں کہ روزانہ اس کی تلاوت کریں اس کو اپنے وضائف میں شامل کریں اجازت ہے آپ سب کو اس کو جس وقت آپ کو اگر رات کو فضل کیا ایسا ہوتا ہے کہ جی نہیں ٹائم ملتا بعض اب ہوتا ہے کہ جی بھول جاتا ہے بندہ تو جس وقت آپ کو دن میں کسی بھی وقت آپ کو موقع مل جائے تو یہ تو ایک ہمارے نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی کیونکہ یہ حدیث ابھی میں پڑھ رہا تھا ابھی یہ مسلم شریف کی حدیث باقی محمد بن حمل نے نکل کی ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَا قَتْوْ يَنَامُ حَتَّى تَلَا سُورَهِ مُلْقِ آپ کبھی نہیں سوتے تھے یہاں تک کہ سورہ ملک کی آپ تلاوت نہ فرما لیا کرتے ہیں اس سے بڑی اور کیا ہمارے لئے دلیل ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری حیاتِ طیبہ میں اس کا وظیفہ بنایا ہوا تھے اور آپ اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اسی طرح ایک اور روایت جو ہے جس کو حضرت جابر نے بھی روایت کیا مجموع زوایت کی یدیث پاک ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا وہ بہت گناہ گارد آدمی تھا اور اس کی وجہ معصیت جو ہے وہ لوگوں میں مشہور تھی لیکن اس میں ایک بڑی خوبی تھی کہتے وہ شخص سورہ ملک کی تلاوت بہت زیادہ کرتا تھا کہتے ہیں اس کا مثال ہو گیا تو ایک شخص کو وہ خواب میں ملے انہوں نے کہا بتاؤ کیا حال ہوا تمہارا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا اللہ اکبر تو اس شخص نے کہا میں بڑا گناہ گار تھا بڑا مجرم تھا اور برائیاں بہت تھی میرے دامن میں لیکن جو سورہ ملک کو میں ذوق اور شوق کے ساتھ روزانہ تلاوت کیا کرتا تھا نا اس کا بڑا فائدہ ہو گیا کہا جی کیا فائدہ ہوا کہتے ہیں اللہ تعالی نے بارگاہ میں جو میرا حساب و کتاب لائیا گیا تو ساری برائیاں ہی برائیاں تھی نیکی تو میرے دامن میں تھی کوئی نہیں جو تھی وہ بھی پتہ نہیں تھوڑی بہت ہی تھی برائیاں میرے بہت زیادہ تھی تو عذاب والا فرشتہ آ گیا اور مجھے جہنم میں لے جانا چاہتا تھا تو اللہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ اللہ نے فرمایا اسے عذاب کیوں دے رہے ہو جہنم میں کیوں ڈھار رہے ہو تو فرشتہ نے کہا میرے مالک تیرے فیصلے کے مطابق اس کی برائیاں بہت زیادہ ہیں اور نیکیوں بہت تھوڑی ہیں تو اللہ نے فرمایا یہ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا اس کی برائیاں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو کہتے ہیں میری برائیاں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا تو میں نے پوچھا میرے مالک تو نے بڑا کرم فرمایا تو اللہ نے فرمایا یہ تیری بدیوں کو میں نے نیکیوں میں اس لیے تبدیل کیا ہے کہ تو سورہ ملک کی بڑی تلاوت کیا کرتا تھا تو یہ وہ عظیم سورہ مبارکہ ہے جس کی تلاوت جو ہے وہ اتنے بڑے انعامات عطا فرما رہی ہے اچھا یہ ساری گفتگو سے کوئی یہ مطلب مت نکالے کہ سرے سورہ ملکی تلاوت کرتا ہے اور باقی چھوڑ دے ایسا مکہنا یہ کوئی ایسا مطلب یہ مراد نہ لے یہ میرا مطلب نہیں عمل تو عمل ہے ظاہر پورا قرآن جو ہمیں ایک پیغام دیتا ہے اصل میں یہ جتنی ساری میرے فضیلتیں بیان کی ہیں یہ سورت کی فضیلت کے اعتبار سے میں نے یہ باتیں کی ہے کہ یہ جو سورہ مبارکہ جس کی ہم تفسیر کی جانب آج ہم بڑھ رہے ہیں آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ سورہ مبارکہ کتنی عظمت والی سورہ مبارکہ ہے اب اس کا آغاز تبارکل لذی چونکہ پورا وقت ہمارا اس کی فضیلت میں گزر گیا انشاءاللہ تفسیر جو ہے نا تفسیلاں وہ اس کی کل ہوگی بس پہلے لفظ کی تھوڑی سی میں آرز کر دیتا ہوں تبارکل لذی بیده الملک بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے بڑی برکت والی ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح شاہد تبارکل لذی تبارکل لذی بہت برکت والی ہے ذات اس برکت سے کیا مراد ہے اور برکت کی وہ ذات کس انداز میں ہے اور آگے ملک سے کیا مراد ہے اس میں انشاءاللہ کل تفصیلاں پھر بات کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے اور اس سورہ مبارکہ جو اتنی برکتوں والی سورت مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہم سب کو نوازے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی